موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم خوشامدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام لائیویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی مذبان ربینہ الوی وزیر آزم کا دورہ ترکی ترک صدر سے ملاقات پاکستان میں سرمایہ کاری کو مکمل محفوظ بنایا جائے گا سرمایہ کاروں کی رامہائی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں ترکی سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں پاکستان تالیبان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ترک سرمایہ کاروں کے مسائل حل کریں گے نیشنلائزیشن کی پولیسی نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا عمران خان پاک ترک تعلقات گہرہ تاریخی پسمنظر رکھتے ہیں اردوان پاکستان اور ترکی کا افغان مسئلے کے پر امن حل کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کا عظم ہماری محبت کے پیچھے ثقافت مذہب اور عوام کی محبت کار فرما ہے شاہ محمود قریشی دورہ ترکی پاکستان معیشت کو جاری بہران سے نمٹنے میں کچھ مددگار ثابت ہوگا پاکستان اور ترکی کے درمیان تعبون کے نئے دور کے آغاث وزیراعظم کا دورہ ترکی اور اس کے خطے پر اثرات اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح خالد فاطمی صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں فاطمی صاحب سے وزیراعظم کا دورہ ترکی ہے اور زہرے کے ترک صدر سے ملاقات ہے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف جائیں تو جیسے ترکی اور پاکستان کے پرانے زہرے کے مراسے میں تعلقات ہیں لیکن طویل عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا کہ تھوڑا سرد مہری کا شکار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ملاقات ہے اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے تعلقات کی سرد مہری کو ختم کرنے میں بلکل ہوں گے دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ ترکی بہت بڑی تہذیب ہے یعنی جب ہم ترکی کہتے ہیں تو وہ ملک نہیں ہے بلکہ ایک مکمل صدی و پرانی تہذیب کا نام ہے اور آپ حیران ہوں گی کہ ہماری جو زبان اردو ہے یہ بھی ترکی کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے مجمع یا فوج یا لشکر ترکی دنیا میں تین ساڑھے تین سو سال اس نے حکومت کیا خلافت عثمانی اور شاید اسی کے بعد مغرب نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اب اتنی بڑی سلطنت نہیں بنانے دیں گے اور اسی حوالے سے باقاعدہ ایک سکیم کے تحت ہندوستان کو توڑ کے پاکستان پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش عراق کو توڑ کے کوئت فلسطین کو توڑ کے جارڈن تو گویا ایک سلسلہ جاری ہے ٹرکی سے خود قبرس الگ کیا گیا اچھا اب ٹرکی اگر ہم دیکھیں تو پورے تقریباً سو سال ہونے کو ایکیس میں سو سال ہو جائیں گے جب خلافت ختم ہوئی تھی اور ہندوستان میں اس کے فیور میں بڑا یعنی محمد علی جوہر اس کے بہت ایکٹیو آدمی تھے خلافت مومنٹ کے اور وہ بھی ابھی تک کانٹروورشل ہے کہ جب وہ جیل جانے لگے انیس سو اکیس میں تو انہوں نے خلافت مومنٹ کا چار جو ہے گاندھی جی کو دیا تھا جس پہ ابھی تک لوگ کنفیوز ہیں کہ ایسا کیا ہوا کیونکہ بڑا احترام تھا سب کانٹیننٹ میں جب ایوب خان تشریف لائے تو ایوب خان نے اپنی حکومت کے زمانے میں دو طاقتوں سے بہت قریبی دوست تھی کیونکہ فوجی آدمی تھا وہ اسٹیٹیجی کو بہت بہتر سمجھتے تھے ملک کے حوالے سے جغرافیہ کے حوالے سے اور فوجی طاقت کے حوالے سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے انہوں نے آر سی ڈی بنایا جو آر سی ڈی جو آپ سمجھیں جس میں ٹرکی ایران اور پاکستان تھے یہاں تک کہ سفر آسان کر دیا ویزہ ختم کر دیا سڑکیں بنا دی اور وہ بہترین زمانہ ہے جب ٹرکی اور پاکستان سے تعلقات اپنی انتہا پہ تھے یہ بعد میں وہ تعلقات چونکہ پاکستان اپنے سارے معاملوں میں اتنا علشتہ چلا گیا مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا بھٹو صاحب آئے نیشنلائزیشن ہوا نیشنلائزیشن پہ ظاہر ہے بڑے سارے کنٹروورسیز ہیں جب بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے لیکن اس کے باوجود یہ خود عمران خان نے کہا کہ نیشنلائزیشن نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچا بہت صحیح ہے لیکن اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو بھٹو صاحب کا زمانہ ہی ایسا ہے جس زمانے پوری دنیا میں معاشی ترقی کے لیے جو واحد راستہ سرمایہ داری کے خلاف سمجھا جاتا تھا وہ اشتراکی تھی اور وہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلائزیشن اور دو جو دنیا کی اُبھرتی ہوئی بڑی طاقتیں جو اس وقت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں یعنی چین اور روس اس سے تمام لوگ جو متاثر تھے وہ سب اسی پورمولے پہ کام کر رہے تھے جسے ہم اشتراکیت کہتے ہیں اور جس میں عوام کی شرکت ضروری اور اس میں سب سے آگے ہندوستان تھا یعنی پڑی جوائل نال نہیں تو ہو چکتا ہے بھٹو صاحب اس زمانے ان کے ذہن میں اور اس میں کوئی غلط نہیں تھی کہ اس زمانے میں یہی تھا کہ ان تمام ممالک نے اپنی ترقی کے لیے راستہ اختیار کیا تھا کیونکہ سرمایہ داری ایک بہت اچھا نظام ہونے کے باوجود اس میں بے شمار خامیہ موجود ہیں اور اگر مذہب کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو سرمایہ داری کو بہت زیادہ انکرج نہیں کیا گیا جیسے ایسا آپ نے یہ اپنی گفتور میں کہا کہ مران خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ نیشنلائیزیشن کی پالیسی نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا دوسری جانے بگر ہم یہی جو صدر سے جو علاقات ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو سرمایہ کاروں کی رہا میں حائل رکاوٹ ہیں وہ آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں وہ تو ڈپنڈ کرتا ہے بات یہ کہ آپ کے جو سرمایہ کاری میں رکاوٹیں ہیں وہ تو آپ کے حکومت کے سسٹم کی خرابی ہے یعنی سب سے زیادہ آپ دیکھیں اب عمران خان صاحب بات کر رہا ہے سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے گئے وہ کیا گیا نواز شریف صاحب کے زمانے بلکل اوپن چینل کر دیا گیا پوری دنیا سے کہا گیا کہ آئیں لوگ کام بھی کریں اور اگر آپ کبھی غور کریں کہ جن باتوں پہ اب اسد عمر اور عمران خان زور دے رہے ہیں یعنی پرائیوٹائزیشن بلکل اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے ادھا مخالفت انہوں نے کی دیکھیں ہمارے ہاں تمام حکومتیں اور تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک بات پہ متفق ہے کہ نہ ہم کام کریں گے نہ کرنے دیں گے یہی کام زرداری صاحب کے زمانے میں ہو یہی میاں صاحب کے زمانے میں ہو اور اسی کی انتہا جو ہے عمران خان کے زمانے میں ہو رہا کہ ہر وہ چیز جو جس کے لیے وہ گالیاں بکتے رہے یا برا بھلا کہتے رہے سابقہ حکومت کو وہی سب وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں سرمایہ کاری کی آزادی کیسے ممکن ہے جب آپ ہر لمحے ہر یعنی ہر نوک پہ ہر نکڑ پہ ہر موڑ پہ آپ اتنے کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں آپ کے ہاں پاسپورٹ بنانا مشکل آپ کے ہاں ویزا حاصل کرنا مشکل آپ کے ہاں شناختی کارڈ بنانا مشکل ہے آپ کے ہاں ایکسپورٹ امپورٹ کرنا مشکل ہے آپ کے ہاں ٹریفک کا نظام پہ چلنا مشکل ہے کیونکہ اچھا اور ہر دن ایک نہیں سختی ہوتی ہر دن کیونکہ کسی احمق نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ سختی کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں بے شمار دنیا میں احمق گھومتے رہتے ہیں تو یہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے تو اس کو مکمل طور پر ہم کس طرح سے محفوظ بنا سکتے ہیں دیکھیں محفوظ بنانے کا سبتہ ہے آپ بالکل فری کر دیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بالکل میں ہمیشہ مثال بھی دیتا ہوں کہ دو طریقہ ایک جو مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے جہاں مولوی جو ہے وہ چمری ادھیر دیتا بچوں کی حافظ بنانے کے لیے اور ایک کونونٹ سکول میں ہوتا ہے جہاں آپ ہاتھ لگا دیئے تو پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کیوں لگایا تو یہ پوری تہذیب ہماری دو ایکسٹریم پہ بٹی ہوئی ہے یعنی کچھ جیسے عمران خان کا خیال یہ ہے کہ آپ اتنی سختی کریں اتنا لوگوں کو تنگ کریں اتنے مسائل پیدا کریں اتنی ملب ہرڈل کریں کہ بے ایمانی نہ ہو یعنی اچھا بلکل نیک نہیں ہوتی اس میں کوئی برائی نہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ جب ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں چور دروازے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ فرار کا راستہ رہے جب آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں تو جو مجرم ہیں جو بدماش ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد تو جو پاکستان میں ہو رہا یعنی آپ کے ہاں اگر آپ دیکھیں نا انٹی کریپشن ہم کہتے ہیں اب چھاپا مار دیا ہی کر دیا انٹی کریپشن کے اگر آپ اندر جائیے گا تو یہ صحیح معنیوں میں کریپشن کا ہیڈ کوارٹر ہے اسی طرح میں فائیے کہتے ہیں کہ جو نام ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھیں سب سے ادھا کریپشن اسی طرح پولیس کا اسی طرح من اللہ سارے ادار ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں اچھا وجہ کیا ہے کہ جب آپ سختی کرتے تو لوگوں کے لب جو ہیں بند ہو جاتے ہیں زمان بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے شکایت کی ابھی جیسے بے شمار نمبر ہیں آپ کو یہ جو ریڈ ٹیپس ہیں فائلیں ہیں یہ بند کرتے ہیں آپ کو کہنا ہوگا کہ بھئی ایک بندہ آیا ائرپورٹ پہ اترا ہے پیسے لے کے دیکھیں نا پوری دنیا میں لوگ ملیشیا سب سے زیادہ جاتے ہیں پوری دنیا سے کیوں جبکہ ملیشیا کی زبان بھی الگ ہے کلچر بھی الگ صرف مذہب ہمارا ہے باقی ہر چیزہ لگے لیکن پاکستانی ملیشیا جا کے ابھی آپ کسی پاکستانی سے کہیں جی ملیشیا میں بزنس کرنا وہ فوراں لے کے چلا جائے گا آپ کے ہاں جو ملی لانڈرنگ کا اتنا بڑا جو پورا آپ سمجھے پھیلا ہوا ہے وہ کیوں ہے ہم بلا شبہ بہت بری بات ہے ملی لانڈرنگ اپنے گھر سے پیسے لے آ کے باہر ختم کرنا لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہ یہ کیوں باہر لے جا رہے ہیں آپ یہ کہیں یہ کیوں لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ نے سرمایہ کاری سرمایہ کاری کو آسانی دی اور اتنی آسانی دی کہ اگر اس میں کچھ چھوٹ ہے تو ہو جائے کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی لاکھ روپیہ لگا رہا ہے اگر اس میں دس ہزار ادھر ادھر بھی ہو رہا تو نوے تو آپ کیاں لگ رہا آپ یہ کہنا ہے کہ جناب علی لاکھ روپیہ سے پہلے میں اس کی خال اس طرح کھینچوں گا کہ وہ بھاگ جائے ائرپورٹ سے آپ کیاں ائرپورٹ پہ لوگ آ کے بھاگے ہیں اس وقت بھی اور عمران خان کے آنے کے بعد بلکل جھوٹ پہ مبنی سارے بیانات حالانکہ ابھی بہت کم وقت ہوا ہے عمران خان کو بہت ممکن آنے لگے لوگ لیکن ابھی تک کوئی نہیں آ رہا ہے بلکل کوئی تیاری نہیں دوسری جانے اب ہم بات کر لیتے ہیں معیشت کی تو جس طرح سے دورے ترکی پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو جاری جو بہران ہے اس سے نمٹنے میں کچھ مددگار ثابت ہوگا دیکھیں ترکی سے آپ کو معیشت میں تو کوئی حلپ نہیں ملے گی ترکی سے جو سب سے بڑی دیکھیں اول تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی جو فورن پالسی ہے کیا ہے کون لوگ بناتے ہیں کہاں سے کہ مریخ سے آئے ہیں کسی اور سیارے سے آئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں بلوک سب پوری دنیا میں بٹے ہوئے ہیں امریکہ ہے وہ انڈیا کو فیور دے رہا رشا چین آپ کو دے رہا ترکی اور سعودی عرب میں شدید اختلافات ہیں حد سے زیادہ اختلافات یہاں تک کہ جمال خشوگی کے قتل کے بعد تو دونوں کی بلکل آپ سمجھے بننے اجا آپ سعودی عرب بھی پہنچ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے اور ترکی بھی پہنچ رہے ہیں کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں تو اس نازق صورتحال میں دونوں مالک سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ہم کیسے توازن میں رکھیں اس طرح توازن میں رکھیں کہ دونوں سے کم سے کم رکھیں تعلقات آپ صرف اتنا ہی رکھیں آپ تو اصل میں بات ہے کہ عمران خان کا ایک خاص مزاج ہے نمبر ایک ہے کہ وہ ایماندار آدمی نمبر دو یہ کہ وہ زدنی یعنی جو فیصلہ کرتے ہیں ہاں پیشنٹ ہیں لیکن تیسری بات جو ان کی بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ چندہ جمع کرنے کے ماہر ہے انہوں نے چندہ جمع کر کر ہسپٹل بنایا جو نہائیت کام ہے جو لوگ ان کے پیچھے ان کو لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہترین آدمی چندہ جمع کرنے کے لیے وہ پوری دنیا میں دوڑا رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں آپ حیران ہوں گی کہ جتنے قرد نواز شریف نے یہ زرداری نے لیے ہیں پانچ سال میں وہ صرف یہ پانچ مہینوں میں لے لیں گے تو یہ اترے گا کیسے پھر یہ یہ اچھا اب ہو کیا رہا ہے لے کے جو لوگ ان کے جو بھی ان کے پیچھے ہیں وہ لے کے کھا جائیں گے اور ان سے آپ پوچھ بھی نہیں سے ریکارڈ بھی نہیں پسا چل سکتا آپ کو گیا کہاں پیسہ نواز شریف کو اور زرداری کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ بھئی آئیے پیسے کا حساب دی ان سے کون پوچھے گا بات یہ کہ اکانمی درست کرنے تو ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں میں عمران خان سے بھی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سمجھیں پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے ایک وسائل کی کمی نہیں ہے سوری آپ کو یہاں پہ رکنا ہوگا کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہیں سے فاطمی صاحب انشاءاللہ ہم بات کو کنچنیو کریں گے ناظرین اب ہمارے ساتھی رہے گا جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور فاطمی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو اس وقت روک دیا گیا تھا بریک کے لیے آپ مسائل اور وسائل پر بات ہو رہی ہے میں یہ کرتا کہ دیکھیں پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن جتنی بھی سابقہ حکومتیں آتی رہیں ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ جو وسائل ہیں مسائل تھوڑا اس سے زیادہ بڑھا دیے جائیں تاکہ عوام اسی گھورک دندے میں پڑھے تھے ہمارے ہاں کوئی حکومت ابھی تک نہیں آئی انکلوڈنگ پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی 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 جو جو صحیح معنوں میں عوام کے کور ایشیوز پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو سب کے لمبے لمبے دعویں ہیں لمبی لمبی باتیں اور ہر حکومت اس کوشش میں کہ باہر سے زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے لائے جائے تاکہ تفریح کیا جائے عمران خان بھی اسی میں ہیں عمران خان لون لینے میں سب سے آگے نکلے ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو آپ یہ پہلے بھی بہت گفتگو اس پہ ہوئی ہے کہ پاکستان الحمدللہ نکلئر پاور ہے بڑا ملک ہے محنتی لوگوں کا ملک ہے ینگ سٹر یہاں بہت زیادہ ہے کوشش کیا جائے کہ کسی طریقے سے اپنے مسائل کو ایک طرف رکھے اپنے وسائل سے موجودہ وسائل سے موجودہ حالات کو بیلنس کرنے کوشش کیا جائے ہم مستحق دوسری میں نے فارنگ پالیچی آپ سے کہا کہ دنیا کے تمام ملک دوستی میں بہت واضح ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں یہ نیوٹرل ہیں یہ دشمن ہیں اسی تین لابی پہ یعنی دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں بہت مشکل ہے یہ بتانا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے اور کون نیوٹرل ہے کیونکہ کبھی یہ چھلانگ ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی اپنی حیثیت پوری دنیا میں مشکوک ہو جاتی ہے مشکوک رہی ہے طویل عرصے سے مانے نہ مانے وہ ایک الگ بحث ہے ہم کہنے جناب سلام ہماری تو بات ہی الگ ہے ہم دنیا سے سب سے بلکل اسی طرح جیسے ہر آدمی کہتا بھائی میرا بچہ تو سب سے خوبصورت ہے اس کے علاوہ تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ خود مومیہ میں ہمارے حکمران سب سے اچھے ہمارے رینجر سب سے اچھے ہماری فوج سب سے اچھی ہمارے سیاستدان سب سے اچھی ہمارے ڈاکٹر سب سے اچھے ہمارے انجل کہنے میں کوئی حرج نہیں نہیں لیکن ہماری فوج ماشاء اللہ نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہم نے کوئی بڑی ابھی تھرڈ والوار ہو جائے گی تو ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے خیر میں اس میں علجنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے بن نہیں ہونا اندر میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو لائن آف ایکشن کلیر کرنی پڑے گی میں آپ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ ٹرکی اور سعودی سے بیلنس حکوم تعلقات رکھی نہیں سکتے آپ کسی طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے اس وقت سمجھ دونوں کے دو طرح لیکن اب تھوڑی سی پوزیٹیوٹی بھی تلاش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے یہ تعلقات جو یہ قریب آ رہے ہیں خود بست ہو رہے ہیں بڑوں کے بیچ میں پھنسیں گے پہلے آپ پھنس چکے آپ اس کے ساتھ مل کے کوشش کیجئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی آپ سارے دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کشکول لیے گھومتے پھر رہے ہیں ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے چندے کھا جائیں گے آپ اور وہیں پہنچیں گے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے فائدہ اچھا لیکن فاطمی صاحب جیسے یہ شاہ محمد قلیشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی ہماری محبت کے پیچھے ثقافت مذہب اور عوام کی محبت کار فرما ہے ترکی سے جو محبت میں تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہے محبت محبت سے گھر تھوڑی چلتا ہے محبت سے آپ کے خیال میں کچھن چلتا ہے میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بھر ٹرکی ایک پوری قوم ہے یعنی جب آپ ٹرک کہتے ہیں نا تو وہ بلکل آپ سمجھے سے یعنی بلکل اسی طرح ہے جیسے ابھی ہمارا تو نیا ملک ہے ستر سال کا جیسے ہم کسی ضمانے میں ہم کہتے ہیں انڈیان تو ایک سیومیلائزیشن ہے ہم کہتے ہیں سپائنش تو ایک سیومیلائزیشن ہے ہم کہتے ہیں انگلش تو ایک سیومیلائزیشن امریکن کہتے ہیں تو نہیں ہوتی ابھی دو سو سال دو دھائی سو سال اسی طرح آپ فرنچ کہتے ہیں حالän کچھوڑا سا آبادی کا ملک ہے بیدر اتنا بڑا ملک نہیں لیکن جب آپ فرنچ کہتے ہیں تو ایک منٹ میں آپ سمجھئے کہ اس کے پیچھے مپاسہ اور نشے اور پاس نہیں کون کون سے آپ کے سارے ذہن میں ساری چیز آ جاتی جب آپ کہتے ہیں ڈچ تو پوری ایک سیویلائزیشن ہے چھوٹی سی قوم آدھی پوری دنیا پہ حکومت کر چکی ٹھیک ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سیویلائزیشن ٹرک بھی وہ سیویلائزیشن ہے جو کوئی ملک نہیں ہے پوری ایک سیویلائزیشن ہے اور وہ اپنے ملک پہ فخر نہیں کرتے سیویلائزیشن پہ کرتے ہیں ہمارا ان کا تعلق ہمیشہ سے اچھا دوسری بات ہمیشہ کونکر رہا ہے ہندوستان میں جب بابر آیا تو بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹرک اور چنگے دونوں بلڈ موجود تھے وہ فخریہ کہتا بھی تھا کہ دونوں یعنی وہ بلکہ ٹرک ہونے پہ زیادہ فخر کرتا تھا جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا تو اس وہ پوری تیمور لنگ کے حوالے سے پورے ملکہ ایک پوری سیویلائزیشن ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ پورے سنٹرل یورپ پہ کسی زمانے میں ٹرک کا پورا اختیار رہا ایبن عرب ورلڈ میں ان کا اختیار رہا سعودی عرب کا وہ پورا خیال رکھتے تھے آجا وہ کسی ظاہر ہے بیرونی سازیشوں کی ویسے سمٹتے 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 کم ہو گئے تھے اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے وہاں انقلاب لا کے اُلڑ دیا اور اب یہ کہیے کہ موجودہ حکومت ریوائیول آف دا اینشینٹ یا ریوائیول آف دا اولڈ سیویلائزیشن جو ٹرکی تھی آجا ٹرکی بلکل دو حصوں میں ایک مشرق اور ایک مغرب یعنی ایک پہ پورے آدھے پہ آدھے سے کم پہ پورا یورپ کا کلچر ہے جب ہی یورپین یونین میں جانا چاہتے ہیں وہ اور باقی علاقوں میں کٹر مذہبی لوگ ہیں اسلامی تحریک ہے ان کے ہاں علمائے کرام ہیں ان کے ہاں مذہب ہیں ساری چیزیں ہیں تو یہ جس طرح سے آپ تو ظاہرے کے ایک پوری ہسٹری جانتے ہیں ظاہرے تو جیسے یہ ترک تدیل آرصے تک تو آدھی دنیا پر جانتے ہیں آپ کی حکومت کرتا رہا ہے پھر زوال پذیر ہو گیا اب دوبارہ اپنی ساکھ کو بنانے میں مصروف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلم دنیا میں جو ترکی ہے وہ اپنا مقام اسی طرح سے حاصل کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح ترکی کام کرتا رہا تو اندر بیس سے پچیس سال میں ٹرکی جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرے گا اپنی سیبلائزیشن کے حوالے سے اور اپنی طاقت کی حوالے طاقت بھی ان کی بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہے ان کے آپ دیکھیں ان کے جو ائر لائنز ہیں اور جو ائر پورٹ ہیں وہ دنیا کے بڑے ائر لائنز بڑے ائر پورٹ میں آگئے دیکھتے دیکھتے بلکل یعنی میں نے ٹرکی ائر لائنز سے سفر کیا تھا اچھی سرویس نہیں لیکن اب بالکل دنیا بدل گی اب نائنٹی پرسن لوگ یورپ امریکہ سے سفر کرتے ہیں ٹرکی شیئر لائن پہ ٹرکی ہے اسٹمبول میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ترکی بحیثیت ملک کی میں بات ہی نہیں کر رہا بحیثیت قوم بہت بڑی قوم ہے بڑی پاورفل قوم ہے ٹرک ہے ابھی ہم اس وقت تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ آسمہ ودود صاحبہ وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں کہ وہ وزیراعظم کے دورے ترکی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جی اسلام علیکم آسمہ ودود صاحبہ اسلام علیکم جی جی کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ مہت شکریہ آپ نے مجھے آہ انوائٹ کیا جی بلیجر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آسمہ ودود صاحبہ وزیراعظم کا دورے ترکی اور زہرے کے ترک صدر سے ملاقات ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکے گا دیکھیں پاکستان بہت سکسیسولی جن کچھ ڈریکشنز میں بہت سکسیسولی آگے پروکرس کر رہا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا اپنا فورن گلوبل پزیشن کو ریکلیم کرنا ہے ترکی کا دورہ اس پروسس میں جو ہم اپنی ایک جیو پولیٹکل پزیشن پوری دنیا میں ریکلیم کرنے کے لیے وہ ایک وینجور پہ نکلے ہیں اس میں بہت سگنفیکنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ٹرکی نے اپنی ایک پزیشن پشلے دس سالوں میں جس طرح ترقی کے مرحلے اس نے تیہ کیے ہیں تیہ کیے ہیں جی جی وہ اس کی مثال پوری دنیا میں اور نہیں ملتی لیکھیں جے اب انہیں دس سالوں میں یہ اب دنیا کی اٹھا سولویں سب سے سٹرونگسٹ ایکانومی کنسیڈر ہوتی ہے آئی ایم ایف کے رونز اس نے دو ہزار غالباً چودہ میں انہوں نے پورے ویو آف کر دی اب رون فری ایکانومی ہے ہم ان سے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری دوستانہ آہ روابط ان سے ہمیشہ رہے ہیں جیہاں رہے تو ہیں قرآن تعلقات اور بہت دوستانہ رہا ہے لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ کچھ طویل عرصے سے تھوڑی سرد مہری آئی تھی آہ ہم دونوں کے مابین تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملاقات سے یہ جو دورہ ہے اس سے اس میں کمی واقع ہوگی اور آہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے جی جی اس سے کمی آویسلی آہ مرتب ہوگی کیونکہ آہ آہ جو سرد مہری تھی دیکھیں یہ ہماری کچھ آہ ہم لوگوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے پچھلے دس سالوں میں فوراں اپنی پالیسی کے اوپر اقام نہ کرتے ہوئے ہم نے آہ ایک آہ اپنا ایک پوزیشن لوگلی لوز کی ہے ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن جو کہ بہت بڑھ گئی ہے جس سے پورے ریجن کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے اس طرح سے کیش نہیں کروا سکے گلوبلی ہم نے اپنے آپ کو بہت فٹ پہ رکھا اب ہم اپنے دوستوں سے ریکنیکٹ کر رہے ہیں ایک سیریز ہے دیکھیں جی سعودی عرب ہو گیا یو اے ہو گیا چائنا ہو گیا ملاشیا ہو گیا اور یہ اس میں ایک بہت ضروری کڑی ہوگی ٹرکی ٹرکی کے ساتھ ہمارے روابط ہمیشہ رہے لیکن جو آپ سید مہری کی بات کہہ رہے ہیں اس چیز کو اوور کم کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو پھلی کلین کرنا اس دنیا میں ہمیں اپنے دوستوں کی سپورٹ چاہیے دیکھیں جی ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہمیں بہت پوٹینچل ہے مگر ہم بہت ہی مختلف قسم کے نیبر ہوت میں پاکستان رہتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اپنی آواز کو سٹرانگ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی ضرورت ہے اس میں فارن انویسمنٹ بھی آئے گی اس میں آپ کی مشکل کے وقت ہمارے دوست بھی رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے علاوہ اپنی پوزیشن کو ریو کرنے کے لیے اپنی بیک کو سٹرانگ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی ضرورت ہے اور ٹرکی اس میں ایک انٹیگرل پارٹ لے کرے گا یہ ایک اتداء تو پہنے نہیں کہوں گی لیکن وہ جو ایک کڑی ٹوٹی تھی اس کی ایک کانٹینیوٹی میں اب ہم دوبارہ واپس آئے ہیں اور اب اس اس دوستی کی اوپر ورک کرنا چاہیے ہماری گورمنٹ کو اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں صاحبہ جس طرح سے آپ نے کئی ممالک کے نام لیے جیسے چین روس اور پاکستان ایک طرف ہیں جبکہ امریکہ یورپ ہندوستان ایک طرف تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان دونوں اطراف یہ کیسے تعلقات کو متوازن رکھ سکے گا یا توازن رکھ سکے گا اس میں دیکھیں دیکھیں پکن چوز تو نہیں کر سکتے ہم امریکہ بھی ایک یہ تو ایک نون ریالٹی ہے کہ وہ ایک سٹرونگ اکانومی اور اس کی سگنیفیکنس دنیا میں ہے اس کو ایک دور نہیں کیا جا سکتا ابھی ہمارے پاس ایک اپورٹرینٹی کل جو ٹرانس آپ کا بیان آیا ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہے دیکھیں وہ ایک سیف ایکزٹ اگوانستان میں سے چاہ رہے ہیں جہاں پہ اگوانستان سٹیبل رہے اور اس میں پاکستان کی بہت زیادہ ایمپورٹنس رہی ہے ابھی جو یو اے ای میں ٹاکس ہوئے ہیں جس میں پاکستان دو سعودی عرب اور یو اے ای کو آن بورڈ لے کے آیا ہے پھر وہ اس طریقے سے ایک سسٹینیبل ریکنسلیشن پروسس کی فاؤنڈیشن وہاں پڑی ہے پھر کچھ ایک اور موفمنٹ جو کہ ایک جمعوت پہ آ کے رکی بھی تھی وہ ایک اچانک سے اس میں ایک پروگرس آتی نظر آ رہی ہے تو امریکہ کو بھی جیسے دیکھیں امریکہ میں کیا تھا کہ ٹرم صاحب کی ہمارے تو ورڈ بہت رجیٹ ایک پولیسی تھی ٹھیک ہے وہ جیسے ٹویٹس کا ہمارا ایکسچینج ہوا مگر ان کی جو باقی ارگنیزیشن یا انسیچوٹ سے جیسے پینٹیگون اور ان کی باقی باڈیز وہ ہمارے تو ورڈ کنسیڈرٹ تھی میں کہوں گے ٹھیک ہے ان کو ہماری پزیشن کی ہماری ویلیو کی انڈیسٹاننگ تھی لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اس وقت ٹرم بھی ان کے ساتھ مل کے ہم سے ایک دوستانہ محول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی انیسیشن کرنا چاہ رہے ہیں یہ پڑا گولڈن اوپرچونیٹی ہے اور یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی انزازہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک انڈیا کے توورٹس انکلینیشن تھی امریکہ کو کم سے کم اس وقت وہ ایک 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 پلات فارم پہ وہ ہمیں آہ جج کا رہے ہیں چاہیے تھوڑا سا ہماری ویلیو اس وقت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں وہ اہوانستان کے لیے بہت زیادہ انٹیگل کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت گولڈن اوپرچونیٹی ہے اب ہماری لیڈرشپ پہ یہ آتا ہے کہ وہ اس اوپرچونیٹی کو کیسے اکرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آسنا ودود صاحبہ جیہاں تھوڑی سی ہم اپنی معیشت پر بھی اگر بات کرنے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دورے سے پاکستان میں معیشت کو جاری بہران ہے اس سے نمٹنے میں کچھ مددگار ثابت ہوگا یہ دورہ ٹھیک ہے یہ ٹرکی is a well to do economy وہ ایک دنیا کی strongest economy اگر وہ ہمارے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں ہمارے ساتھ investment کرنے پہ رازی رضا مند ہوتے ہیں تو آویسلی یہ ہماری economy کو ایک سپورٹ ملے گی مگر ہم dollars میں صرف اس دورے کو نہ judge کریں گے یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم صرف کوئی بھی foreign dollar ہے اس کو dollars میں لے جائے ٹھیک ہے foreign investment لانے کے لیے یہاں پہ ابھی محول اتنا sustainable کرنا پڑے گا کہ باہر کا investor ہمارے پاس آتے ہیں خود کو محفوظ consider کریں اس میں ابھی تھوڑا time لگے گا لیکن یہ ایک وہ baby steps اس طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم بہت steadily جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا time لگتا ہے ہم نے بہت کچھ gradually چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ بہت شکریہ عاصمہ ودود صاحبہ تجزیہ کار آپ ہم سے ناظرین break کے طرف بڑھے ہیں انشاءاللہ break کے بعد ہم اس پر فاطمی صاحب سے مزید جانیں گے آپ ہمارے ساتھی رہے ہیں جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے جی فاطمی صاحب break پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آسمہ ودود صاحبہ تجزیہ نکار جو تھی وہ ساتھ تھی آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اس سے gradually ہی انشاءاللہ ان روابط سے تعلقات اچھے ہوں گے اور بیشتر چیزوں میں بہتری آنا شروع جائے گی دیکھیں بلکل صحیح ہے کیونکہ عمران خان نے جو ایک اچھی بات کہی ہے اللہ کرے اس پر عمل کریں کسی مجبوری کے تحت اپنی policy نہ بدلیں انہوں نے کہا اب ہم کسی بھی غیر ملکی جنگ کو اپنے اوپر نہیں مسلط ہو لیں گے یہ بہت اچھی بات ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم اپنی نوجوانی سے رو رو کے پریشان ہیں کہ بھائی پاگل ہو گئے تھے ہم جو روس کی جنگ میں کود پڑے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا کیا ہم نے کبھی معذرت کی کہ زیاءالحق کے اوپر یا پرویز مشرط کی حکومت کے اوپر یا کبھی سچ میں شرمندگی کا اظہار کیا نہیں تو اسے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ہم صرف ٹال مٹول سے کاملتے ہیں حقیقتا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے ان خامیوں کا ان غلطیوں کا ان گناہوں کا جس میں ہم نے اس قوم کو جھوکا بیٹھ کے اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتوار ہم نے نہیں بدلے اپنے اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جس طرح گزارتے آئے ہیں کیونکہ دیکھئے قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور سیکھنے کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اعتراف جب ہم رات کو عشاء کی نماز کیا سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیوں حکم ہے کہ آپ توبہ کریں اور روئیں یا گرگرائیں اللہ سے کہیں کیونکہ صحیح معنی میں اعتراف کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالی سن رہا ہماری بات بلکل اسی طرح جیسے عیسائیوں کے ہاں جا کے پادری کے پات پیچھے بیٹھ کے آپ کانفیس کرتے ہیں کانفیس کا مطلب ہوتا ہے دو نمبر ایک یہ کہ سچ میں آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی شرمندگی ہے اور آپ معافی مانگ رہے ہیں آپ بتائیے کہ ہمارے ہیں کسی وقت پہ ایسا کوئی اظہار کیا گیا نہیں لیاقت علی کا خطل ہو گیا انہوں نے کہا بھئے خطل ہو گیا اللہ کی طرف سے ہمارا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں بٹو صاحب کو لٹکا دیا گیا کانفیس صاحب اس میں ہمارا کیا کہ ہم اللہ کی یہی مرضی تھی افغانوار ہم نے کہا بھئے اللہ کی یہی مرضی تھی کہ تیس لاکھ ہمارے ہیں افغانی آ جائیں اور ہمارے ہیں دہشتگردی ہو جائیں تو یہ جو رجحان ہے نہیں لگتا ہے کہ اس ملک میں ایسی کوئی طاقت یا لیڈرشپ یا ایسے باوقار لوگ ہیں جن میں یہ مورل کرے کہیں کہ یس وی میڈ میسٹری آپ نے طاقت کی بات کیا اور آپ نے گفتگو کے پچھلے سیگمنٹ میں بھی رکھی تھی کہ پاکستان ظاہرہ کے اس وقت واحد ایٹمی طاقت ہے جبکہ معاشی طور پر دیکھا جائے تو تھوڑا کمزور ہے تو دنیا سے تعلقات میں ظاہرہ کے یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے نا کہ جب ہم معاشی طور پر تھوڑے کمزور ہیں تو ہم اس کو کیسے توازن میں لاسکیں گے دیکھیں میں پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں پچھلے ایک حد یعنی جو خود عمران خان صاحب نے کہا نیشنلائزیشن سے ہمیں نقصان پہنچا نقصان پہنچا نا آپ انڈسٹری لگانا شروع کرتے آپ تو پچاس لاکھ گھر بنانے کے چکر میں جس میں ہمیشہ کہتا ہوں پچاس لاکھ انڈسٹری لگا لو بابا گھر خود بنا لیں گے لوگ جے آپ اور میں پھر آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پانچ سال میں کوئی انڈسٹری نہیں لگائی جائے گی صرف لارے لپے دی جائیں گے کیونکہ انڈسٹری لگانے سے خوشحالی آ جائے گی جو بہت سے لوگ نہیں چاہتے وڈیرے نہیں چاہتے سرمایہ دار نہیں چاہتے ایک جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں چاہتے آپ کو گھر گھر ہانگ کانگ کی طرح بینک آگ کی طرح کوریا کی طرح تائیوان کی طرح جب تک گھر گھر انڈسٹری نہیں کھولیں گے ملک آپ کا خوشحال نہیں ہوگا اگر آپ کو پڑی ہوئی ہے بڑے بڑی انڈسٹری لگانے کی دیکھیں نا آپ کیا سے سٹیل ملے وہ نہیں چل رہی پی آئیے آپ سے نہیں چل رہی ہے جو بیشتر انڈسٹری ویئر ہاؤس میں تبدیل ہو چکی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑنے بڑے کام آپ وہی کام کرے جو آپ کے وسائل ہیں جس کے لیے قرضوں کی جس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بلکل کارٹیج انڈسٹری بنائے کارٹیج انڈسٹری میں کوئی بڑا حکومت چھوٹے چھوٹے لون دے کے کارٹیج انڈسٹری یعنی جس کو کہتے ہیں نا سیلف ایمپلائیڈ کا کونسپ لے کے آئے عمران خان صاحب اگر سچ میں سنجیدہ ہیں تو وہ سیلف کے بھائی آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کے ملازم نہیں کسی کا آپ کا اپنا کارخانہ ہے میاں بی بی بچے کام کر رہے ہیں شام میں سامان بیچ رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دس سال میں آپ کی شکل ملک کی شکل بدل جائے گی لیکن آپ قطن سنجیدہ نہیں آپ کو خفت ہے پوری دنیا میں طاقت بننے کا آپ کو خفت ہے ایٹمی پاکت آپ کو خفت ہے پورے ایشیا میں اپنے نارے بازی کا نہیں یہ نہیں چلے گا آپ کو آپ محضب دنیا میں شامل ہوں دیکھیں بات یہ کہ ایک ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قلم کی طاقت اور ایک ہوتی ہے تلوار کی طاقت اقبال نے کہہ تو دیا کہ شمشیر و سنہ اول تاؤس اور باباب شائری تک تو صحیح ہے حقیقت کا اسے کوئی لینا دینا نہیں حقیقت یہ کہ قلم کی طاقت تو ہے آپ کیاں قلم کی طاقت ختم ہے میڈیا کی ایسی کی تیسی کی گئی ہے نوکنیاں لوگ کی جا رہی ہیں پڑھے لکھے لوگ زلیل ہو رہے ہیں نوکنیاں نہیں مل رہی آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے نا کھن لیں اور یہ بجائے گالم گلوچ ایک دوسرے کی شکایت ایک دوسرے کو بند کر دینا ایک دوسرے پینکوائری کر دینا ایک دوسرے کو تبرے کرنا یہ ختم کریں اور ستے کریں کہ دو چیز پہ ہم کام کریں گے کوٹیج انڈسٹری اور ایڈوکیشن جس دن آپ کے ہاں بچہ بچہ پڑھنے لگے گا اور جس دن اس کو روزگار ملنے لگے گا آپ یقین کریں کہ کسی کو پی ایجوڈی کی ضرورت نہیں پڑے یہ ہر آدمی میٹرک انٹر بی اے کرے گا اپنی انڈسٹری لگائے گا خود ہی سیلف ایمپلائے گا نہ اس کو نوکری جانے کا خطرہ نہ تنخواہ نہ ملنے کا خطرہ کچھ بھی نہیں ہوں گا آرام سے بٹھا تو وہ آپ کر لیں گے مسائل ہل ہو جائیں گے نہ ٹرکی کی ضرورت ہے نہ آپ کو تو سعودی عرب سے بھی قرض چین سے آپ کو قرض آ رہا سعودی عرب سے آ رہا یو اے سے آ رہا ٹرکی پہ اللہ جانے ٹرکی سے کیا کہہ گے آ رہے ہیں فادمی صاحب جیسے کہ پاک ترک تعلقات کے اگر بات کریں تو ظاہر ہے گہرہ تاریخی پس منظر رکھتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں پاکستان اور ترکی درمیان جو تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے جو متوقع ہے بہت اچھا ہے اللہ کرے ہو میں تو کہہ رہا ہوں عمران خان شاید اس میں کامیاب دیکھیں مسئلہ پھر آپ سمجھ لیں دیکھیں ہوتا کیا بعض وقت ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے ہر چیز دولت نہیں ہوتی بعض وقت آپ کے تعلقات میں جو ایک روابط ہیں ایک اخلاق ہے ایک تہذیب ہے ایک مذہبی لنک ہے وہی بہت اہم رول پلے کرتا ہے وہ رول ایٹمیک طاقت سے زیادہ پلے کرتا ہے وہ رول بندوق سے زیادہ پلے کرتا ہے وہ رول میزائل سے زیادہ پاورفول ہوتا ہے فرانس کو کوئی ضرورت نہیں میزائل مارنے کی انگلینڈ کو بھی اب کوئی ضرورت میرا خیلی یورپ تو تھک چکا ہے سیکنڈ والوار فرز والوار کے بعد اب دنیا کے بیشتر ممالک اب تو وہ وقت آ رہا ہے جہاں ایک آدمی کمرے میں بیٹھ کے وہاں سے کمپیوٹر پہ آدھی دنیا اڑا دے گا ہے اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی اب وہ زمانہ گیا کہ آپ سڑکوں پہ بارہ آزار فوج بھاگی پھر رہی اور سمجھ رہی کہ دنیا فتح کریں گی یہ تلوار جیسے ہمارے مولوی حضرات و سمجھ رہی تلوار لے کے دنیا فتح ہو گیا بھائی اکل کے ناخن لیں اور کوشش کریں کہ دیکھیں ہے کیا ہتیار کیا ہے ہتیار وہ ہے جس سے آپ آگے ترقی کرتے ہیں اقراب اس میں ربک اللہ زی خلقہ انسانا ماخرہ یہ ہتیار ہے آپ کا پڑھئے پڑھئے گا تو دنیا پہ حکومت کیجئے گا حکومت نہیں پڑھئے گا تو آپ اسی طرح جیسے پریشان ہیں اسی طرح پریشان رہیں گے آپ ضرورت اس بات کی پوری مسلم اممہ کو ضرورت پاکستان بھی اس میں شامل ہے کہ آپ دو چیزوں پہ خیال رکھیں سیلف امپلائیٹ یعنی آدمی عزت نفس کے ساتھ زندہ رہے اپنا کام کرے بھرے چھوٹا سا کام کرے جاتے جاتے آپ اس کو سمپ کریں گے تو یہ وزیر آزم کا دورہ ترکی اور اس کے خطے پر جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں اس پر آپ گر آپ خطے پہ تو اثر نہیں پڑے گا لیکن ہاں پاکستان پہ اچھے اثر پڑ سکتے ہیں اگر عمران خان پوزیٹیف کام کریں گے اور جا کے پاکستان پوزیٹیف تو اگر ہم فیل کریں گے ان کا مستخیر ترکی میں تو کوئی ایسا بیان نہیں آیا جو عموماً ہر جگہ آ کے پاکستان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں وہ الحمدللہ وہاں میرا خیال ان کو تھوڑی بہت آقل آگئی یا ایڈوائزر نے سمجھایا ہوگا کہ سر اتنی گالی نہ دے کہ ہر جگہ بدنامی ہو اس بات کی ہے کہ پاکستان ترکی کے تعلقات کو سے ان سے سیکھا جائے کلچر سیکھا جائے یہ دیکھیں نا ترکی کی خوبی کیا ہے ترکی کی خوبی سیولائزیشن ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے فوجی طاقت نہیں ہے سیولائزیشن کی طاقت یعنی جب ترک کہتے ہیں نا تو آدھی دنیا پورا یورپ کپ کپی ہو جاتی آپ نے لگتے ہیں کہ کمبغ دوبارہ پاورا میں بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جب تک آپ سب نہ رکھئے گا بہت سا خیال روبینہ الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کیا